ہائی فرینڈز ویلکم بیک تو زائی کابیت زینب تو آج ہم بنائیں گے خویا خوم میڈ انسٹنٹ اکتم ایزی پانچ منٹ میں بننے والا خویا ملک پاوڈر سے بہت ہی آسانی سے بنے گا ہارلی پانچ منٹ لگیں گے اور بلکل مارکٹ جیسا خویا بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہم گھر پر بنا کے تیار کریں گے صرف تین انگریڈینٹس کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پان لے لیں ہم اور پھر اس کے اندر دیکھیں میں تین چمچ اسلی گھی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو یہاں پہ unsalted butter بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ہی گھی تھوڑا ملٹ ہا جائے اس میں ہم دودھ ڈالیں گے تو یہاں پہ آدھا کب دودھ ہے یہ جو میجرمنٹس ہے آپ دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ تین انگریڈینٹس ہیں تین انگریڈینٹس کے میجرمنٹس آپ کو دھیان سے دیکھنے ہیں تو پرفیکٹ دانے دار کھویا آدھا کب دودھ ڈال دیا ہے دودھ کو ہمیں گھی کے ساتھ میلا دینا پھر ہم ڈالیں گے پھر ہم ڈالیں گے milk powder تو یہاں پہ ایک کپ ملٹHP ملک پوراڑڈر لیا ہے جو کپ کا میجرمنٹ آپ نے دودھ کیلئے لیا تھا وہھی کپ کا میجرمنٹ آپ ملک پوراڈر کیلئے لیں ملک پوردر ہمیں song د للیا ہے ملٹھ کے اندر جو ہمیں نہیں چاہئیے اس طرح سے ملٹھ پوراڈرmee تو میں دو سے تین پارٹ کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک پاورڈر دال رہی ہوں اسے ملا رہی ہوں تاکہ کوئی طرح کا لمز اس کے اندر فارم نہ ہو ایک سمودھ ٹیکسچر ہمیں چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اسے ملانا سٹارٹ کر دیا ہے فلیم ہماری میڈیم رکھیں گے کیونکہ یہ دودھ کا معاملہ ہے اگر ہم تھوڑا بھی اس کا فلیم ہائی کریں گے تو یہ دودھ جل جائے گا اور جلا ہوا دودھ کسی بھی طرح سے اس کی خوشبو نہیں جاتی ہے تو میڈیم یا یہ لو فلیم پر ہی اسے رکھیں گے ہم اچھے سے ملاتے رہیں گے اسے تقریباً آپ دو منٹ تک ملائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سلولی سلولی یہ تھوڑا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس یہ دیرے دیرے ہمیں اسے پکاتے رہنا ہے اور پانچ منٹ کے اندر ہی آپ کا کھویا بن کے تیار ہو جائیں گا یہ جو سائٹ کا آپ کو دیکھ رہا ہے ملائی وہ بھی ہمیں سکریپ کرتے جانا ہے کیونکہ ہمیں ہمارے کھویا میں کوئی طرح کی ملائی یا کچھ یہ نہیں چاہیے ہمیں ایک سمودھ اور دردرہ ٹیکسچر کا کھویا چاہیے تو اور دو منٹ اگر آپ اسے پکائیں گے اسی طرح سے لو فلیم پر لو ٹو میڈیم فلیم پر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اکھٹا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کھویا اور جو دھیرے دھیرے اس نے پین چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ جو لیکویڈی ٹیکسچر تھا اس کا یہ دھیرے دھیرے ختم ہو کے اور ایک اچھا سا سوالٹ ٹیکسچر میں یہ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے اور ایک منٹ تک اچھی طرح سے اسے میں اسی طرح سے چمچ شلاتے ہوئے پکا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ سب فولڈ ہو جا رہا ہے بس یہ انڈکیشن ہے کہ ہمارا خویا پرفیکٹلی ریڈی ہے اس نے پین کمپلیٹلی چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی لیکویڈی نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت لیکویڈ ہے تو اسے آپ اور تھوڑا سا ڈرائی کر دیں اور یہ ہمارا خویا ریڈی ہے اسے ہمیں سب سے پہلے تھنڈا کرنے رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ فولڈ ہو جا رہا ہے تو ہم اسے پہلے تھنڈا کریں گے جب یہ کمپلیٹلی کول ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے دیکھتا ہے آپ اسے کچن کے کوئی ٹیبل ٹاپ پر رکھ سکتے ہیں آرام سے اسے روم ٹیمپرچر پر تھنڈا ہونے دیجئے اور پھر ہم ملتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں اسے کٹ کر دکھاتے ہوں بہت زبردست کھویا بنایا ہے آپ اسے بنائیں گے تو آپ مارکٹ سے کھویا لانا بلکل بن کر دیں گے کیونکہ مارکٹ کے کھویا میں بہت زیادہ کیمیکلز ملاوٹے ہوتی ہیں اور اس فیسٹیولز کے طوران جب ہم کوئی اچھی چیز کرنے جاتے ہیں کوئی اچھی میٹھائی بنانے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیوں کیوں کھویا لے کریکٹ تو یہ گھر کا ہوم میڈ ایزی پانچ منٹ میں بننے والا کھویا آپ ضرور بنائیں مجھے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی